راجنند گاؤں کے پولیس پرشکشن سکول میں اکیاسی و نو آرکشک دیکشان سماروں کا یوجن کیا گیا رینج آئی جی دیپک کمار جھا نے پریڈ کی سلامی لی دیش سیوہ کا جنون لے کر شہر کے پولیس پرشکشن ودیالے میں ایک سو چار نوجوانوں نے سال بھر ٹریننگ لی ہے اب ٹریننگ پوری ہونے کے بعد یہ نوجوان آرکشک بن کر اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار ہیں یہاں سبھی ایک سو چار آرکشر بستر سنبھاک کے ہیں جو سکوہ نارین پور دنتے وارہ اور بیجا پور جلے کے ہیں ان نو آرکشکوں میں آتم سمرپن کیا ہوئے نقسلی بھی شامل ہیں جو اب آرکشک بن چکے ہیں پردیش کے پولیس فورس میں شامل ہو کر اب یہ جوان نقسل پرواہوے چھتروں میں تینات رہ کر اپنی سیوہ دیں گے اور نقسلیوں سے لوہا لیں گے باہج پولیس پرسکشن میں دیاری نبھان میں ایکیاسی وہاں گنیادی پرسکشن سمپن ہوا اس کا پاسنگ آر پریٹ سمپن ہوا اور اس میں جو ایک سو چار پل ریکروٹ کانسٹیبل ہیں جو کی اب آرکشک ہو گئے ہیں یہ سبھی گھوڑ نقسل پرواہوی شہیتر سکمہ نارین پور دنتے وارہ بیجا پور ان سبھی شہیتروں سے پدست رہے ہیں اور کئی برسوں سے نقسل انبولن میں نقسل ویروتی ایبھیان میں پولیس ببھاہ کا سہیوگ کرتے آئے ہیں جس کاران سے ان کو کئی گھپنے سینک سے اور کئی سہاک آرکشک سے پروموٹ ہو کے آرکشک بنے ہیں نشید روپ سے اس پورے بیچ کو ٹریننگ کروانا پولیس پولیس حدکشک سری جن سنگھ کے مار درشن میں پی ٹی سائز دانگوہوں میں نشید روپ سے ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہتایا جاتا ہوں ساتھ میں یہ جو ہمارے پورے آرکشک ہو کے اپنے اپنے جلو میں جائیں گے ان کو جو نقسل ویروتی ایبھیان ہے اس میں نشید روپ سے اب آگے بہتر دھنگ سے کام کر پائیں گے اور ساتھ میں جو ان کو پروفیشنل گیان جو دیا گیا یہاں پر جو کانون کا انڈور آؤٹڈور جو پرکشن دیا گیا ہے وہ بھی ان کے بھوش میں جہاں جہاں پدست رہیں گے اس میں کارے کرنے میں بہتر ہوگا اور پولیس کی چھوی بہتر کرنے میں بھی سفل ہوگا جو دیو جلہ سکمہ میں میں دو ازار ساپ سے دو ازار دس تک نقسلی سنگٹن میں جوڑ کر جنتانہ سرکار اسکول آسرام میں میں ایک گروہ جی کے روپ میں میں پدست تھا گم پھار گام کے پہاڑی کے باجو میں تو میں ان کے اندرگام میں اگر رہتے ہیں تو ان کے سنگل میں پسکے کرنا ہی پڑتا ہے اندرونی شہطر میں سہری شہطر میں تو سہری شہطر کا تو کوئی کیا بولنے سے سہی یوگ ملتا ہی نہیں ہے تو ان کے پاس رہنا ہے تو انہی کا کام کرنا پڑے گا ایسا ہو کہ میں لگ بگ آٹھ نو سال میں نے کام ان کے ساتھ کیا سنگٹن میں رہا کے تو میں دو ازار سولہ میں میں ان کے سنگٹن کو سوڑ کر میں مکی دارہ میں آ کر دو ازار سولہ میں سرنڈر کیا آج میں ارکسک کے پر پدست ہوں آج میں دیش کے لئے اچھے من سے لگان کے ساتھ میں کاری کرنا چاہتا ہوں سر میں جلہ سکمہ سکمہ کا نباسی ہوں جیسے پہلے جب میں گھر میں تھا اس ٹائم نقسلی کے بقاوے میں آ کر نقسلی شنگٹن میں جھوڑ کر کام کر رہا تھا تو دیرے دیرے جیسے ساسن کا مکی دارہ کو میں سمجھتے ہوئے نقسلی شنگٹن کو شوڑ کر پولیس ویباغ میں آ کر کام کرنے کا میرا بہت اچھا لگ رہا ہے سرینہ پہ آنے کے بعد جیسے ابھی نقسلیوں کو کتم کرنے کا سنکلپ لے کر میں کچھ شادی کاریوں کا مارک درشن پہ شلنے کا گرسی رکھوں گا سر گرسی رکھوں گا سر